آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسا قصہ ہے جس کو پڑھتے وقت جب میں نے اس اسٹوری کو کرنے کی کوشش کی اور میں نے الگ الگ جگہ پر اسٹوریز پڑھیں تو مجھے وہ درد محسوس ہوا کہ کیا کوئی انسان واقعی میں اتنی مصیبتیں چھیل کر کے اتنے درد کو سہن کر سکتا ہے آج ہم اپنے اپیسوڈ میں بات کریں گے گجرات دنگوں کی پیڑیتہ بلکیس بانو کی بلکیس بانو کو سترہ سال بعد سپریم کورٹ سے انصاف ملائے سترہ سال کی لمبی لڑائی لمبی جدو جہد جگہیں بدلنا جگہ جگہ پر جا کر کے رہنا چھپ چھپا کر کے کورٹ پہنچنا اور اس کے بعد اپنی لڑائی لڑنا جو آروپی ہیں ان سے لے کر کے پولیس والوں تک اور ڈاکٹرز تک جو میڈیکل ریپورٹ بنا رہے ہیں سب کی ملی بھگت کے باوجود کسی جنگ کو لڑنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے ایک مہیلہ کے لیے یہ ہم سب کو بلکیس بانو سے سیکھنا چاہیے بلکیس بانو کو تین مارچ دو ہزار دو کو جب گجرات دنگوں کے دوران ساموہک بلتکار کیا گیا سترہ لوگوں کی ایک ٹولی تھی بلکیس بانو کے ساتھ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے دنگے کے دوران بھاگ رہے تھے چار پانچ دن کی دور دھوک کے بعد انہیں ایک ٹرک ملا اور اس ٹرک میں وہ سوار ہو گئے اس ٹرک کو گنڈائیوں نے دنگائیوں نے گھیر لیا اور سبھی لوگوں کو مار دیا یہاں تک کہ بلکیس بانو بے ہوش ہو گئی تو دنگائیوں کو لگا کہ بلکیس بانو بھی مر چکی ہیں اور دنگائی اس کے بعد وہاں سے چلے گئے تین گھنٹے بعد بلکیس بانو کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنے چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر دیکھتی ہیں جس میں ان کی تین سال کی ماسوم بچی تھی ان کے بھتیجے تھے ان کی بھتیجیاں تھیں ان کی بہن تھیں اور باقی محلے کے چار لوگ تھے کیا منظر گزرے گا ایک محیلہ پر جو پانچ محینے کی پریگنینٹ ہو اور اس کے ساتھ ساموہی بلتکار کر دیا جائے ایک محیلہ جس کے ساتھ اس کی بہن ہو دو دن پہلے اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہو اور اس کے ساتھ ساموہی بلتکار کر دیا جائے آج کی یہ کہانی جب میں پڑھ رہا تھا تو میں پڑھتے پڑھتے بیچ میں رک گیا کیونکہ مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوا میں نے اس پوری کہانی کو پڑھا پوری اسٹوریز کو پڑھا وہ الگ الگ طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی میں کسی نے بلکیس بانوں کی مدد بھی کی تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بلکیس بانوں کی مدد کی اور وہ لوگ تھے آدیواسی بلکیس بانوں کو جب ہوش آیا اس ٹرک میں تو وہاں سے اٹھتی ہوئی گئی اور آدیواسیوں کے ایک گاؤں میں پہنچ گئی آدیواسیوں کے گاؤں میں جب وہ پہنچی تو بلکیس بانوں کا نتن ڈھکا ہوا تھا اور وہ گینگ ریپ ہونے کے بعد وہاں پر پہنچی تھی انہوں کو وہاں پر ایک کپڑا دیا گیا جس سے انہوں نے اپنے بدن کو ڈھکا پہلے وہاں پر گاؤں والوں نے ان کو شک کی نظر سے دیکھا اور وہاں پر وہ چاکو تلوار لے کر کے آگے لیکن بعد میں جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے بلکیس بانوں کو اپنے ساتھ رکھا اس کے بعد بلکیس بانوں تھانے پہنچی اور تھانے میں جا کر کے ریپورٹ لکھائے ریپورٹ میں بلکیس بانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان سب ہی آروپیوں کے نام لکھائے جن کو وہ پہچانتی تھی کیونکہ جو دنگائی تھے وہ سارے وہی لوگ تھے جو بلکیس بانوں کے محلے کے تھے اور جن کو بلکیس بانوں نے بچپن سے اپنے محلے میں آتے جاتے گھومتے پھرتے دیکھائے لیکن پولیس والے بھی پولیس والے ہوتے ہیں کسی بھی آروپی کا نام نہیں لکھا گیا صرف ایک ریپورٹ درج کر لی گئی یہاں تک کی جب بلکیس بانوں نے پولیس والے کو کہا کہ اس ریپورٹ کو آپ پڑھ کر کے سنائیے تو اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور بعد میں پتا چلا کہ کسی بھی پولیس والے کا نام نہیں لکھا گیا ہے اس کے بعد بلکیس بانوں کو ریفیوجی جو کیمپ تھے جو گجرات دنگو کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے تھے وہاں پر ان کی ملاقات اپنے پتی سے ہوئی جو ان سے بچھڑ گئے تھے جن کا نام ہے یاکوب رسول سترہ دن کے بعد بلکیس بانوں اپنے پتی سے مل پائے ابھی بلکیس بانوں کے چار بچے ہیں ان کے پتی ہیں وہ ایک کمرے میں رہتی ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں تین مارچ دو ہزار دو سے لے کر کے تیئیس اپریل دو ہزار انیس آتے آتے بلکیس بانوں کو انصاف مل پایا حالکہ دو ہزار آٹھ میں گیا اکیس جنوری دو ہزار آٹھ کو جو وشیش عدالت تھی اس نے جو گیارہ آروپی تھے ان کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی اور جو باقی سات آروپی تھے جن میں دو ڈاکٹر تھے اور پانچ پولیس والے تھے ان کو بری کر دیا تھا لیکن بلکیس بانوں نے اپنی جنگ کو جاری رکھا اور ہائی کورٹ میں اپیل کی کہ جن سات لوگوں کو بری کیا گیا ہے ان پر بھی پھر سے انکواری ہو اور وہ کیس چلا جائے اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں چار مئی دو ہزار سترہ کو ہائی کورٹ نے ان ساتوں لوگوں کو بھی آروپی مان لیا آئی پی سی کی دھارہ دو سو ایک مطلب کے رستاویزوں سے چھیڑ چھارٹ کرنا اور سیکشن دو سو اٹھارہ یعنی کہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نہیں نبانے کے تحت ان ساتوں ادھکاریوں پر باقاعدہ کارروائی کی گئی جس کو لے کر کے پچھلی سنوائی میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ جو راج سرکار ہے اس سے یہ نردیش جاری کیے تھے کہ جل سے جل ان کی کارروائی کی ڈیٹیل پروائیڈ کی جائیں کہ ان پر کیا کارروائی کی گئی ہے پولیس ادھکاریوں میں ایک آئی پی ایس ادھکاری تھے جن کا نام تھا آر ایس بھگوڑا اور ایک مسلم بھی تھے اس کو دھرم سے تھوڑا سا الگ بھی کریے گا کیونکہ انسانیت ضروری نہیں ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ ہی آپ کے ساتھ اس طرح کا برطاو کریں کبھی کبھی اپنے دھرم کے لوگ بکا جاتے ہیں انسانیت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے اور غیر انسانیت کا بھی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے ہیوانیت کا بھی کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے ایک مسلم پولیس والے بھی تھے اس میں جن کا نام تھا ادریس عبدالسعید اور ادریس عبدالسعید نے ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کی تھی وشش عدالت سے بری ہونے کے بعد ان کو جب وہ سزا ملی تو اس میں ہائی کورٹ میں بھی اپیل نہیں کی تھی سوال یہ بنتا ہے کہ سترہ سال لگ گئے بلکیس بانوں کو بلکیس بانوں نے اپنا درد سنایا اور اپنی کہانی بتائی کہ کتنی بڑائی لڑائی انہوں نے لڑی ہے اور کن کی لوگوں نے ان کی مدد کی بیچ میں انہیں بار بار جگائیں بدلنی پڑی چھپ کر کے ہائی کورٹ جانا پڑتا تھا سپریم کورٹ جانا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کی جان نہ لے لے تاکہ کیسی بند ہو جائے لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہوئے چاہے وہ آدی واسی ہوں چاہے وہ باقی لوگ ہوں جن کے گھروں پر جا کر کے بیچ میں بلکیس بانوں چھپنے کے لیے رہی لیکن سترہ سال کے لمبے انتظار کے بعد آخر کار بلکیس بانوں کو انصاف ملا اور بلکیس بانوں کہتی ہیں کہ میری لڑائی کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں تھی بلکی انصاف کے لیے تھی بلکیس بانوں کا کہنا ہے کہ انہیں پچاس لاکھ کی جو راشی سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے دراصل نردیش کیا ہے جو راج سرکار ہے اس کو کہ بلکیس بانوں کو دو ہفتے کے اندر پچاس لاکھ کا محافظہ دیا جائے ان کی مرضی کا ایک گھر دیا جائے اور ان کو سرکاری نوکری دی جائے یہ محافظہ دیا گیا ہے بلکیس بانوں کا کہنا ہے کہ ان کی وہ بیٹی جو پانچ مہینے کی پریگننٹ تھیں جب ان کا ساموہ ایک بلدکار ہوا جس کا جنم اس کے بعد میں ہوا تھا اس کو وہ لائر بنائیں گی یعنی کہ وکیل بنائیں گی تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی لڑائی لڑ سکیں اور ایک باقائدہ فرم کھولیں گی اس طرح کا انتظام کریں گی کہ جو ریپ پیڑیتہ ہوتی ہیں یا جو سامپردائی دنگو کی جو پیڑیتہ ہوتی ہیں ان کی مدد کے لیے ایک کوش بنایا جا سکے انہی پیسوں میں سے وہ ایک کوش بنائیں گی اس مدد کے لیے یہ ایک بڑی لڑائی ہے جو بلکیس بانوں نے لڑی ہے ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے دیر سے ہی سہی لیکن کم سے کم بلکیس بانوں کو انصاف تو دلائے آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ داریٹ شہزاد برنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ